بسم اللہ الرحمن الرحیم دور پریشانیوں اور غموں سے دور رکھیں پیارے دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک نبوی نسخہ شیئر کرنا چاہتا ہوں نسخہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت یمن کی طرف بھیجی اور ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنا دیا جن کی عمر سب سے کم تھی وہ لوگ کئی دن تک وہاں ہی ٹھہرے رہے اور نہ جا سکے اس جماعت کے ایک آدمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلانے توہیں کیا ہوا تم ابھی تک کیوں نہیں گئے اس نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امیر کے پاؤں میں تکلیف ہیں چنانچہ آپ کو اس امیر کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے نزدیک جا کر یہ دعا پڑی بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما فیہا اس دعا کو سات مرتبہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا وہ آدمی وہ امیر اسی وقت ٹھیک ہو گیا پیارے دوستو یہ دعا آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہوگی اس کو صحیح تلفز کے ساتھ یاد کر لیں اور جس کسی کے بھی پاؤں میں جیسے بھی تکلیف ہو جیسے بھی درد ہو اس پر اس کو سات مرتبہ پڑھ کر دم کیا کریں کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا شخص اس کو اول و آخر درود شریف سات سات مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد دم کریں انشاءاللہ اس کا درد جاتا رہے گا تو پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کے ایک لاکھ گناہ ماف ہوں گے اور اس کے والدین کے چوبیس ہزار گناہ ماف ہوں گے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھ کر دم کیا گرے انشاءاللہ جس کے بھی پاؤں میں درد ہوگا وہ انشاءاللہ بہت جلد سے ہتیاب ہو جائے گا پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اس سے آپ کو بھی سواب ملے گا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کا عجر عطا کرے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ لہو حافظ لہو موسیقی